اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ امید ہم سب کے رئیت سے ہوں گے ہم بے بالکل ٹھیک کاک ہیں ماشاءاللہ سے تھنڈی تھنڈی ہوا چل پڑی ہے بادل وہاں سے آرہا ہے بالکل کالا بادل آرہا ہے دیکھیں بہت زبردستہ منظر ہے گاؤں کا خوبصورت منظر اس تک بادل ہی بادل ہیں اور تھنڈی ہوا اور دوپہر ٹیم جب بادل آ جائیں تو کیا ہی دلکش منظر ہوتا ہے تو جی آج کا ویلاغ ہم کرتے ہیں پتارٹ تو آپ ہمارے ویلاغ کے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب لائک اور کمیٹ آپ کو انار تو دکھائی نہیں ہے ماشاءاللہ سے انار بھی بڑا ہو رہا ہے لیمو بھی بڑا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا گاند ہے یہ میں صفائی کر لوں گا یہ دیکھیں جی گراس ہے بہت زبردستہ گراس لگ رہا ہے ماری بوکین بھی انشاءاللہ لگ جائے گی اب ہم انٹر ہو رہی ہیں گھر کے اندر تو جی گھر کے اندر ہم ہو گئے ہیں انٹر آپ کیا سکتے ہیں جلدی سے کریں نا چاہاں کیونکہ ہم کچن کے اندر پہنچ چکے ہیں تو یہ کچن کے اندر پہنچنے کے بعد آج بہت سپیسر کیونکہ ہم موٹم بھی بہت اچھا ہے میٹھا کھانے کو دلکا رہا ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آج میٹھا آج بہت آج ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آج رہا تو میری بائی بھی سک کچن کے اندر موجود ہے ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج رہا چلے پہ سٹارٹ کرتے ہیں مختلف بطروں میں مختلف چیزیں پڑی ہیں دیکھج میں کیا ہے دودھ تو آج میں نے آپ کو کھانا کچھ میٹھا ہو جائے یہ کسٹر ہے تو ہم نے دودھ لیا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال رہا ہے آج میں کسٹر بنانے لگا ہوں تو آپ نے بلاک پورا دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے دودھ دودھ کے اندر ہم نے ڈالا پانی اور پھر یہ گیس آن کر دی تب تک آپ میرے چینل کو کھار لے سبسکرائے کیونکہ کسٹر بننے والا ہے اتنی دیم نہیں لگتی اس نے دودھ اس کے اندر پانی ڈال دی ہے یہ ہے کیسٹر زبردار سا کیسٹر اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں ہم بنا رہے ہیں کیسٹر اس کے لئے منگری لے لی ہے ہم کیسٹر میں ڈالیں گے پورا چمچ آجا ایسی دال دیتے ہیں ساسی کیسٹر ہم نے ڈال لی ہے ماشاءاللہ بڑا زبردار سا کیسٹر پانی ڈال پانی ڈال پانی ڈال اچھی طرح سے مکس مکس ماشاءاللہ کتنا زبردار سا کیسٹر مکس ہو چکا ہے اچھی طرح سے کسٹر کو پھینڈنا ہے زبردار سا کیسٹر مرمی پانی ڈال چمچ 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 تاکہ چینی اچھی طرح سے دودھ کے اندر مکس ہو جائے چل، اب ہٹوں پہ چھوٹی میں کسٹر تمہیں ڈالنے کی ہاچھا جی اب دودھ ماشرہ سے کافی گرم ہو گئے اور چینی بھی حل چکی ہے تو مل چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کسٹر ڈال رہے ہیں ایسا ایسا سے ڈالتے جانا ہے اور ہلاتے جانا ہے ہلانے سے یہ ہوگا کہ کسٹر میں گھٹرییاں نہیں بنیں گی زبردستا کسٹر کیونکہ کسٹر بہت جلدی گھڑا ہو جاتا ہے تو یہ نہیں جی کسٹر ہو چکا ہے تیار تو آپ کیا سوچیں جلدی سے ہمارے چینل کو کریں سبسکر کیونکہ اس طرح ملدار ملدار سا میٹھا آپ کو کھانے کو ملے یہ دیکھیں کتنا گھڑا کسٹر ہے تو کسٹر بنانا بہت ہی آسان ہے تو بس تھوڑا سا آپ کسٹر بنا لیں تو اس کے بعد مزے سے کھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی سے ملدار تھنڈا ہو گا تو اور زیادہ ملدے کا لگے گا کتنا گھڑا ہے ہے نا گھڑا تھوڑی سی کشمش ہم نے کسٹر کے اوپر ڈالی ہے اس سے کشمش کے مدد سے کسٹر کا اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا اچھا جی بیورس کسٹر ہو چکا ہے بان کے تیار ماشاءاللہ سے بہت سکسکو آ رہی ہے بہت سکسکو آ رہی ہے تو یہ سامر آج کے بلاد ہماری جائے جائے پسند آیا ہوگا تو اور پسند آیا ہے تو ویڈیو پوڈ آئی سے کمنٹ کیجئے گا آئی سے ملتے ہیں آپ کے ٹاکس ویڈیو میں سبسکر کریں اجازت کیلئے اللہ حافظ